کمیشنہ کراچی نے بارشوں کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور ناکاسی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا شہر کی صورتحال پر بات کریں گے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کمیشنہ کراچی نے بارشوں کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور ناکاسی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے اپنے ناظرین کو شہر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے ہیں کراچی میں گزشتہ کچھ روز سے بے انتہا بارشیں ریکارڈ کی گئیں اور سب سے زیادہ بارشیں صدر کی علاقے بھی ریکارڈ کی گئیں ہیں کمشنہ کراچی نے بارشوں کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور نکاسی آپ اور ڈی وارٹرنگ کے انتظامات کا اجازہ بھی لیا ہے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کمشنہ کراچی سڑکوں پر موجود ہیں اور عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے وہ سڑکوں پر موجود ہیں اور ڈی وارٹرنگ کے انتظامات کا اجازہ لے رہے ہیں کمشنہ کراچی نے بارشوں کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی کے کاموں کا اجازہ بھی لیا شہر کی صورتحال پر بات کرتے ہیں کمشنہ کراچی محمد اقبال میمن سے بہت شکریہ کمشنہ صاحب بتائی گا کہ گزشتہ روز کے شدید بارشوں کے بعد شہر کے بیشتر مقامات آج پانی کے نکاسکہ کا مکمل نظر آیا ہے تاہم زلہ بستی میں غریب آباد اور لیاقت آباد دس نمبر کے پاس کچھ سپوٹس شہر کے ایسے بھی ہیں جہاں اب بھی پانی جمع ہے اب وہ پانی کب تک نکالا جا سکے گا انشاءاللہ یہ صبح تک ہو جائے گا سارے کاموں کا مکمل ہو جائیں گے اب ہمارا فکر جو اندر کی سٹریٹس ہیں اس میں آ گیا ہے آپ نے دیکھا کہ میں نوٹ جو ہیں تقریباً کمپیٹ ہو چکے ہیں اور بشتر سے مقامات سے کراچی میں جہاں پر اچھی خاصی دشواری کا سامنا تھا جس طرح سے اولڈ سٹی ایریا ہے یا ٹاور ہے فلکنات کا ایریا ہے محاف کنار میں بہت بڑا تریچہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے تقریباً دیر دو کلومیٹر کے فاصلے پر جو آبادی ہے اس کو تھوڑا سار نقصان کا مرشہ تھا لیکن الحمدللہ وہ بھی پوری رات بیٹھ کے کام کروا کے اور یہ ویسٹ بیسٹس میں آتا ہے تو اسے الحمدللہ آج شام میں جب میں میں نے وہاں پہ وزید کیا تو تقریباً وہ مکمل ہو چکا تھا دریچ بند ہو گیا تھا تو یوسف گوڑ کے علاقہ ہے وہ تقریباً خالی ہو گیا ہے آپ کا کیڈی اے چورنگی نارگن چورنگی ٹو منٹ چورنگی یہ جو علاقے ہیں یا سینٹرل میں پورا کیا مالی آپ دیکھیں ملیر میں خدور ڈیم جو ہے وہ اوور ٹاپ کر گیا ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی آبادی کو کوئی خلال خاصا نقصان نہیں پہنچا تو الحمدللہ اوورال سیٹویشن اگر ہم دیکھیں کراسی کی تو ٹھیک ہے اور ہم جو ساؤت کے دلے میں جہاں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے وہاں پہ کیا پیٹی انڈر پاسے وہ کلیر ہو گیا تھا صبح اور اب سر میری انڈر پاسے وہ بھی کلیر ہو گیا ہے تو باقی جو سارے شہر میں جو سارے پاسیز ہیں وہ آلیڈی کلیر ہیں وہ بلکل وقت میں ٹریفک چل رہی ہے تو اب ہمارا فوکر اس طرح سے میں نے کہا کہ سٹریٹ کے اندر آتے ہیں اب یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے سر بتائیے گا کہ بہت سارے جگہوں پہ کراجے کے مختلف علاقوں میں والدین کو سکول انتظامے کے جانب سے پریشان کیا جا رہا تھا کہ آج سندھ گورنمنٹ کے جانب سے چھٹی تو آناؤنس کر دی گئی ہے لیکن والدین اپنے بچوں کے کورسز اور فیس لازمی اور واجبات ادا کرے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا اس حوالے سے کوئی کاربائی کی گئی ہے سکول انتظامیہ کے خلاف یہ تھوڑی جو سیلے ہی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس طرح سے کوئی ایشو ہے اور میں آپ کے توسط سے پیرنٹس کو یہ چند لاتا ہوں کہ ہم سکول انتظامیہ سے اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کی دیو ڈیٹس ہیں وہ اس کو اسٹین کر دیا جائے تاکہ مشکل اپنا والدین کو ٹھیک ٹھیک اور والدین کے جو ہے آسانی کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے لاحے عمل تیع کریں گے سر بتائیں گے آج آپ نے شہر کی دورے میں زلہ جنوبی کا بھی دورہ کیا جو کہ اس بارش میں سب سے زیادہ متاثر ہوا اور وہاں اربن فلڈنگ کی صورتحال بھی پیش آئے دفاتر جانے والوں کو پریشانی کا سامنا رہا کچھ اس سوالے سے بتائے گا کہ وہاں اب کیا صورتحال ہے اور کل جب دفاتر کھلیں گے تو سٹاپ کو پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا ہوگا یہ جہاں پر اس وقت جہاں پر پانی جو کھڑا ہے جس طرح پریشانی کامپلٹ کے پاس جب ہم آتے ہیں مرنجل ہیڈکوارٹر کے سامنے وہاں پر پانی ہے سند اسمبلی کے سامنے تھوڑا سا پانی بچا ہے کچھ انچز سکیٹریٹ کے سامنے تھوڑا سا پانی ہے اور اس کے علاوہ ٹاور میں پانی ہے جگہ پر پانی کھڑا ہے کیونکہ یہ جو وہ جگہیں جہاں سے پیچھے سے بھی پانی آتا ہے تو انشاءالی سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ دورن نائیٹ بھی یہاں پر کام ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پم سارے کام کر رہے ہیں اور نالے جو ہیں وہ پانی اٹھا رہے ہیں اور جو صبح والی سیچویشن جیسے یہ تھا کہ نالے آلیڈی ٹو ڈا برم چل رہے تھے پورے بھرے رہے تھے تو پانی اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا اب چونکہ پانی اس میں لیول کم ہو گیا ہے تو پانی وہ اٹھا رہے ہیں اور ہم نائیٹ ٹائم میں ہی اس کو کر دیں گے بلکل صاف اور انشاءاللہ صبح جاتھ لوگ اپنے نفعہ پر جائیں گے اور اپنے کام کچھ کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں ہوگی ایک اور شو بھی آیا تھا آگ آفتونوں ہمارے صاحب نے کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں سی کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر دکھت ہو سکتی ہے بہت خاصلہ کوئی حافظہ ہو سکتا ہے تو یہاں ہم نے ایک ہفتے کے لیے میں نے ون فورٹی پور لگا دیا اسے ہننگ پر یا ڈازی پر وہ اپنے شبیت سے جانے پر پاولی لگا دی جی بہت شکریہ کمیشن کراچی محمد اقبال میمن آپ نے کے ٹونی ون نیوز کو اپنا کیم دی وقت دیا کمیشن کراچی نے بارشوں کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور نکاسی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے